خداون یسو مسیح کے جی اٹھنے کی بابت دس پیغامات پر مشتمل جو سیریز ہم کر رہے ہیں آج اس کا نومہ پیغام ہے آج کی آئیت اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے متی اٹھائیس باب بارہ تا پندرہ آیت وضاحت صدر دالت نے دستور کے موافق ایک قرارداد پاس کی جو اس بارے میں تھی کہ اس خبر کے بارے میں کہ یسو قبر میں نہیں ہے انہیں آگے کیا کرنا چاہیے یہ قرارداد تین حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے آیت بارہ کے مطابق انہوں نے سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دیا جو چاندی کے سکھوں پر مشتمل تھا انہوں نے یہودہ کو چاندی کے تیس سکھوں میں خریدا تھا اب انہیں بہت زیادہ رقم دینا پڑی محافظوں کی تعداد کے مطابق انہیں اتنی ہی زیادہ رقم دینی پڑی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں فی شخص تیس سکھوں سے زیادہ دینا پڑا ہو انہوں نے بڑی رقم دی لیکن وہ جی اٹھنے کے بارے میں جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے لہٰذا قرارداد کا پہلا حصہ فوجیوں کو رشوت کے طور پر رقم دینا تھا آیت تیرہ کے مطابق قرارداد کے دوسرے حصے میں رقم کے ساتھ رقم کی وجہ بھی تھی یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے اب وہ جانتے تھے کہ یہ سچ نہیں تھا پہرے داروں نے یہ اطلاع نہیں دی تھی لیکن انہیں جھوٹ بولنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے انہیں جی اٹھنے کے بارے میں جھوٹ بولنے کے بارے میں کہا جاتا ہے چونکہ قبر خالی تھی لہٰذا یہ واحد وجہ تھی جس کو عقل تسلیم کر سکتی تھی کہ شاگردوں نے آ کر اس کا جسم چوری کیا اگر وہ کوئی اور جھوٹ گھڑتے تو ان سے سوال ہوتا کہ پھر جسم کہاں ہے سو سپاہی پیسے کی خاطر انجیل کی مخالفت میں مناد بن گئے اب آیت تیرہ کے مطابق سب سے مزہکہ خیز بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے اس کے بارے میں ذرا سوچیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے سوتے ہوئے کیا ہوا کیا واقعی؟ یہ اس بات کی ہماکت ہے اگر آپ سو رہے تھے تو آپ کو کیسے پتا کہ کیا ہوا تھا سو یہ سارا بیان اپنی مضمت خود کرتا ہے لیکن اس قرارداد کا ایک تیسرا اور بہت اہم حصہ تھا اگر آپ رومی سپاہی ہیں فوجیوں کو خوف تھا کہ اگر پلاتوس نے یہ پیغام سنا کہ جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے تو ان کا کوٹ مارشل ہوگا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لہٰذا پھر اس صدر عدالت کو ان رومی فوجیوں کی حفاظت کے لیے جو جھوٹ بولنے جا رہے تھے ایک بندوبست کرنا پڑا انہوں نے کہا ہم پلاتوس کے پاس جائیں گے اور اسے رازی کر لیں گے دوسرے لفظوں میں ہم صرف یہ کہیں گے کہ در حقیقت آپ نے یہ محافظ ہمارے سپورد کیے تھے آپ نے انہیں ہماری سپوردگی میں بھیجا تھا ہم ان کے کام سے مطمئن ہیں اگر پلاتوس کو پتا چلا تو ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے سو یہ وہ تین حصوں پر مشتمل قرارداد تھی بوجیوں کو رشوت دینا ان سے یہ مشہور کرنے کو کہنا کہ شاگردوں نے جسم کو چوری کیا اور اگر وہ پلاتوس کے ہاں کسی مصیبت میں پڑے تو ان کو بچانا اب یہ ایک ایسی قرارداد تھی جس کو منصوبہ بندی کے تحت صدر عدالت میں بوٹنگ کے ذریعے پاس کیا گیا اور یہ قرارداد اور مطی کے ہمیں اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کی قوم کا مرتد ہونا مقرر ہو چکا تھا یہاں ان کا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ اس بات کی تصدی کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں وہ جان پوجھ کر مسیح کو مسترد کر دیتے ہیں اس سے قطع نظر کہ ثبوت کیا ہے اور اس میں مطی اسرائیل کی گراوٹ کی آخری گواہی دیتا ہے یسو نے جو اب تک سب سے بڑا موجزہ کیا وہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا تھا اور وہ اس موجزے کے ساتھ کچھ بھی کرنے میں قطع دلچسپی نہیں رکھتے تھے سوائے اس کی تردید اور اس کا انکار اور اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کے فوجیوں کا جواب آیت پندرہ میں ہے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا وہ باہر چلے گئے اور یہ بات مشہور کی اور وہاں آج تک جی اٹھنے کے بارے میں جو سب سے مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے اس کے جسم کو چھرایا تھا متی یسو کے جی اٹھنے کے تقریباً تیس سال بعد یہ بات لکھ رہا ہے یعنی سنگ 63 کے آس پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ آج تیس سال بعد بھی یہودیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کے شاگردوں نے اس کے جسم کو چھرایا تھا فوجیوں کو حقیقت معلوم تھی یہودی رہنماؤں کے پاس حقیقت جاننے کی ہر وجہ موجود تھی لیکن وہ ایمان نہ لائے میرے عزیزوں نہ صرف یسو کے شاگردوں اور دوستوں کی گواہی یہ ثابت کرتی ہے کہ یسو کا جی اٹھنا حقیقی ہے بلکہ دشمنوں کے تمام اقتمات اس بات کے قابلی یقین ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ یسو کا جی اٹھنا حقیقی ہے اگر جی اٹھنا حقیقی نہ ہوتا تو یہودی لیڈروں کو جھوٹ بولنے کے لیے فوجیوں کو رشوت دینے کی ضرورت نہ ہوتی لوگوں کو سچ بتانے کے لیے رشوت نہیں دی جاتی یہاں ہم آدمیوں کی ہماکت کو دیکھتے ہیں جو جی اٹھنے کے الہی موجود کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے عمل سے الٹا اسی کی سچائی کی توسیق کر دیتے ہیں میرا نام تابش کازی ہے اور یہ میسیج آپ کو ڈیلیورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے اپنے ووٹس ایپ پر روزانہ صبح و بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلیش اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332-435-46 پر ووٹس ایپ میسیج کریں خدا آپ سب کو برکت دے آمین موسیقی موسیقی موسیقی